موسیقی ہلو دوستوں اندھیش گاڈمین پر آپ کا سواگت ہے دوستوں ایک سیویل سرونٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی جندگی میں بہت سارے ڈیسیزنس کرتا ہے اور اس میں سے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ڈیسیزنس ہوتے ہیں جو گلت ہو جاتے ہیں آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ ہر ڈیسیزن آپ کا سہی ہو اب سرکار جو ہے اچھے ڈیسیزنس کے لیے اس کو بھلے ہی پروتسائیت نہ کرے یا ایوارڈ نہ کرے لیکن اگر جو اس کا ایک گلت ڈیسیزن ہو گیا اس کے لیے اس کو پنش کرنے لگے تو ایسے سیچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ پھر گورنمنٹ آفیسر بہت ڈیمورلائز ہو جاتا ہے اور پھر وہ ڈیسیزن لینا چھوڑ دیتا ہے تو ابھی ریسنٹلی کچھ آسی گھٹنائیں ہوئیں جس سے لوگوں کا ڈیمورلائزیشن ہوا سیویل سروریسز کے اندر تو اس سے پرٹینینٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ایک کیس سٹڈی اس سال دوہزار انیس میں پوچھی گئی آج ہم اس کی چلچہ کریں گے اور اس کا ٹائٹل ہے پروٹیکٹنگ آنیسٹ سیویل سرونٹ یہ کیس سٹڈی کچھ اس پرکار سے ہے جو سیویل سرونٹس ہوتے ہیں ان کو آنیسٹ ہونا چاہیے اور اپرائٹ ہونا چاہیے اماندار ہونا چاہیے کیونکہ یہ ان کی بہت بڑی کوالیٹی ہے یہ جو سیویل سرونٹس ہوتے ہیں اس طرح کے جو سیویل سرونٹس ہوتے ہیں جو آنیسٹ ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی آرگنیزیشن کی بیک بورن ہوتے ہیں ان کی سٹرنٹھ ہوتے ہیں وہ اپنے کاریوں کو کرتے ہوئے بہت سارے ڈیسیزنس لیتے ہیں اور اس میں سے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی گلتیاں ہو جاتی ہیں جو کہ گیر ارادتن جو ہے ان سے ہو جاتی ہیں جس میں ان کا کوئی بھی سوارتھ نہیں ہوتا فائدہ نہیں ہوتا اب جب تک یہ جو گلتیاں ہوتی ہیں یہ جو ڈیسیزنس ہوتے ہیں اس میں کوئی ان کا بیڈ انٹینشن نہ ہو کوئی ان کا برا ارادہ نہ ہو اور اس سے کوئی ان کو فائدہ نہ ملے ان کو ہم گلٹی نہیں ٹھہرا سکتے ہیں اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ جو decisions ہوتے ہیں اس میں جو اس کے consequence ہوتے ہیں وہ بڑے unexpected اور بہت برے نکلتے ہیں تو جب decision لیا جاتا ہے اس میں آپ کو نہیں پتا چلتا کہ اس کا کوئی برا جو ہے وہ اثر ہونے والا ہے لیکن جب actually وہ implement ہوتا ہے تو اس کا ایک برا اثر پڑتا ہے اب recent time میں کیا ہوا ہے کہ کئی سارے ایسے instances ہوئے ہیں جس میں جو civil servants سے ان کو سجا ملی ہے اور جبکہ انہوں نے ایسی کوئی گلٹی نہیں کہ انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا یا ایسا کوئی ان کا کوئی link نہیں تھا کسی کے ساتھ میں انہوں نے بالکل اپنی امانداری سے کام کو کر رہے تھے لیکن اس کے بوجود ان کے کچھ گلٹیاں ہوئیں اور اس کی ان کو سجا ملی یہاں تک کہ ان کو جیل بھی جانا پڑا اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو civil services ہے اس کے جو officers ہیں وہ بہت زیادہ demoralize ہوئے ہیں اب سوال ہی اڑتا ہے کہ جو civil services میں اس طریقے کا جو trend ہے جس میں کی جو اماندار آدمی ہے اس سے اگر کوئی گلٹی ہو جاتی ہے اس کو جو سجا ملتی ہے تو اس سے civil services کی function پر کیا فرق پڑے گا یہ تو آپ کو بتانا ہے اور دوسرا آپ کو یہ بتانا ہے کہ سرکار کو ایسے کیا steps دینے چاہیے کہ جو اماندار civil servants ہیں ان کو ان کی جو غیر ارادتن جو گلٹیاں ہو جاتی ہیں اس کے لئے ان کو punish نہ کیا جائے bona fide mistakes کے لئے ان کو punish نہ کیا جائے اور آپ کو جو answer ہے اس کو justify کرنا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس problem کی deep analysis کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ امانداری جو ہے وہ ایک civil servant کی بہت بڑی quality ہے اگر civil servant اماندار نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرتا تو یہ جو integrity ہے یہ بہت important quality ہوتی ہے لیکن integrity جو ہوتی ہے یا امانداری جو ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ پیسہ نہ لیں یا corruption نہ کریں اس کے بہت ہی wide meaning ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کی professional integrity ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کی intellectual integrity بھی ہوتی ہے professional integrity کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو کرنے میں سکشم ہے کی نہیں ہے اب آپ police officer ہیں اور آپ crime کو control نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ ایک tax officer ہیں اور tax evaders کو آپ پکڑ نہیں پا رہے ہیں تو چاہے جتنے اماندار ہوں سب بیکار ہے تو professionally competent ہونا بھی بہت جروری ہے اس کے ساتھ ساتھ میں intellectual integrity بھی بہت جروری ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو صحیح لگتا ہے کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں یا صرف آپ وہ کام کرتے ہیں جو safe ہوں یا جس کے لئے boss نے آپ کو order دیا ہو تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے اماندار civil servants ہوتے ہیں وہ professionally competent نہیں ہوتے ہیں ان کو اپنا کام ٹھیک سے نہیں آتا ہے اور ایسے situation میں کیا ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں کر جاتے ہیں جب ایک بار آپ civil services میں گھج جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے جو promotions ہوتے ہیں اکثر وہ time bound ہوتے ہیں تو کئی بار لوگ اپنی skills کو upgrade نہیں کرتے اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ professional competent نہیں ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بھی غلطیاں کرتے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے civil servants ہوتے ہیں جو کی اماندار تو ہوتے ہیں لیکن اگر اوپر سے کوئی order آ گیا تو اس کو وہ پالن کرتے ہیں بھلے وہ صحیح ہو یا غلط ہو تو یہ بھی جو لوگ ہوتے ہیں بھلے انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا لیکن ان کو ہم ماف نہیں کر سکتے ہیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کئی سارے ایسے civil servants ہوتے ہیں جو کی بہت casual ہوتے ہیں وہ فائل کو پڑھتے نہیں ہیں دھیان نہیں دیتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی decision ہوتا ہے وہ آرام سے decision لے رہتے ہیں جو آسان decision ہوتا ہے اور فائل کو بڑھا دیتے ہیں casual ان کا nature رہتا ہے تو یہ لوگ بھی جو ہیں ان کو ہم ماف نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ کوئی بھی decision لیں تو آپ کو پوری چیزوں کا اچھی طرح سمجھنا پڑے گا اور آپ کو proper precaution لینا چاہیے caution لینا چاہیے کہ کوئی بھی گلتی آپ نہ کریں اگر آپ نے proper precaution نہیں لی ہے تب بھی یہ bonofide نہیں مانا جائے گا ابھی دیکھیں recently کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا case ہوا جس کو ہم coal scam کے نام سے جانتے ہیں اس میں کچھ جو coal mines ان کا ابنٹن کیا گیا اور کچھ ایسے لوگوں کو دیا گیا جن کو لاکھوں کروڑ کا فائدہ ہوا cg کی report یہ کہتی ہے کہ اس میں دو لاکھ کروڑ روپے کا دیش کو نقصان ہوا اب اس case میں former جو coal secretary تھے اسی گھتا ان کو ابھی جو ہے کوٹ نے تین سال کی جیل کی سجا سنائی اور کوٹ نے اس میں یہ بھی کہا کہ یہ جو cases ہوتے ہیں جو white collar crimes ہیں یہ بہت زیادہ dangerous ہوتے ہیں society کے لیے کیونکہ ordinary جو crime ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ نقصان دیا ہے کیونکہ اس میں جو revenue ہوتا ہے جو اس میں loss ہوتا ہے دیش کو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو public moral ہے وہ بہت down ہو جاتا ہے جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کتنے اونچے پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کتنا بڑا level کا برشتہ چار کر رہے ہیں کوٹ نے اس case میں یہ بھی کہا کہ جو چھوٹے چھوٹے crimes ہوتے ہیں جیسے چوری ہے ڈکیٹی ہے ایسے situation میں تو بہت تھوڑا تھوڑا پیسے کا نقصان ہوتا ہے کچھ ہزار روپے کا نقصان ہوتا ہے لیکن اس طریقے کے جو cases ہوتے ہیں اس میں ایک ہی ساتھ میں لاکھوں کروڑ کا نقصان ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ جو cases ہوتے ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ بھی اس کے پیچھے گناہگار ہیں ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے اب civil servants کو دیکھیں کیوں punish کرنا ضروری ہے دیکھیں ایک چیز آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ civil servants جو ہوتے ہیں ہمارے دیش کی steel frame کہہ جاتے ہیں وہ ہمارے دیش میں سمجھ لیے جو government ہے اس کی new ہے اس کی back bone ہے read کے ہڈی ہے ان کے بینا جو ہے government چل نہیں سکتی ہے جو politicians ہوتے ہیں جو ministers بنتے ہیں وہ تو پانچ سال کے لیے آتے ہیں لیکن جو civil servants ہوتے ہیں وہ ایک بار appoint ہو جاتے ہیں تو پھر وہ retirement تک کام کرتے ہیں ان کو کوئی نکال نہیں سکتا ان کو constitution کا protection ملا ہوا ہے اگر سرکار چاہے پردھان منتری بھی چاہے تو ان کو نکال نہیں سکتا ہے اور اس لیے ان کی جمع داری بنتی ہے کہ وہ خود کوئی غلط کام نہ کریں اور نہ ہی جو نیتا لوگ ہیں ان کو کوئی غلط کام کرنے دیں ان کو ہمیشہ وہ صحیح advise کریں اور غلط کام ان کو نہ کرنے دیں اگر وہ ایسا کرنے میں اسچم رہتے ہیں تو ان کو punishment ملنا ہی چاہیے کیونکہ جب دیس کا نقصان ہوگا تو سب کی responsibility fix ہونی چاہیے اور اس لیے جو ہے ہم civil servants کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ انہوں نے پیسہ نہیں لیا اس وجہ سے ان کو معاف کر دینا چاہیے اگر انہوں نے اپنی duties کو ٹھیک سے نہیں نبایا ہے تو بھی ان کو punishment ملنا چاہیے اب ہم جانتے ہیں یہ bonafide mistakes دیکھئے کیا ہوتا ہے دیکھئے جو civil servants ہوتے ہیں وہ سیکروں ہزاروں decisions اپنے کیریئر میں رہتے ہیں اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتا بھی نہیں رہتا اور گلتی ان سے ہو جاتی ہے تو جو bonafide mistakes ہوتی ہے bonafide جو شبد ہوتا ہے یہ لیٹن کا شبد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے in good faith مطلب کہ آپ نے good faith میں کوئی کام کیا بینہ کسی بدنیتی کے کام کیا تو اس کو ہم bonafide کہتے ہیں اور اس طریقے کا اگر کوئی mistake ہو جاتی ہے تو اس کو bonafide mistakes کہا جاتا ہے اور ایسے situation میں جتنی بھی laws ہوتے ہیں چاہے وہ text law ہوں چاہے پولس کے اندر law ہوں IPC ہو CRPC ہو سب کے اندر جو ہے اگر کسی بھی civil servant نے کوئی mistake ہو گئی اس سے اور وہ bonafide mistake ہے تو اس کو protection دیا جاتا ہے لیکن آپ کے لیے جروری ہے کہ آپ جو mistakes کریں اس میں آپ کا کوئی ارادہ جو ہے خراب نہ ہو آپ نے سارے جو process بنائے گئے ہیں سارے جو procedures بنائے گئے ہیں اس کو آپ follow کریں اور سارے precautions لیں کوئی بھی decision لینے کے پہلے اگر آپ نے precautions نہیں لیا آپ نے just casually decision لے لیا تو اس میں آپ bonafide میں cover نہیں ہوں گے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ bonafide mistakes ہو جاتی ہیں اور ایسے situations میں کیا ہوتا ہے کہ اگر punishment ہو جاتا ہے civil servant کو تو اس کا بہت ہی برا اثر ہوتا ہے کیونکہ پوری جو civil servants کی جماعت ہوتی ہے ساری community ہوتی ہے وہ جو ہے اس سے demoralize ہوتی ہے کہ اگر امانداری سے کام کرنے کا بھی ہمیں یہ پرڑا مگتنا پڑے گا تو ہم کام ہی کیوں کریں اس situation میں کیا ہوتا ہے وہ decision لینا بند کر دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ file کو ادھر سے ادھر گھماتے رہیں اور decision نہ لیں اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ important جو postings رہتی ہیں important جو charges رہتے ہیں اس کو ہی لینا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ کئی ایسے charges ہوتے ہیں جیسے district collector ہو گیا اس پی ہو گیا tax commissioner ہو گیا کہ سرکار کی جو function ہوتی ہے وہ بری طریقے سے پرباویت ہوتی ہے کام بند ہو جاتا ہے اس کو کئی بار ہم policy paralysis بھی کہتے ہیں کیونکہ کوئی decision ہونا ہی بند ہو جاتا ہے اور اس سے ultimately جو ہے وہ جنتہ سفر کرتی ہے تو دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو corrupt officers ہوں غیر ذمہ دار officers ہوں ان کے خلاب تو سجا ہو لیکن جو مہنتی ہیں اماندار ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دیا جائے ان کے خلاب سجا نہ ہو تو اس کے لئے جروری ہے کہ legal protection جو ہے وہ civil servants کو دیا جائیں تاکہ ان کے خلاب میں کوئی بھی case کوئی بھی file نہ کر سکے جب تب کہ ان کو سرکار سے permission نہ ملے اور سرکار permission دینے سے پہلے اس بات کو دیکھیں کہ ان کی جو mistake تھی وہ bonafide تھی یا malafide تھی یا بری نیت سے کیا گیا تھا اس کو دیکھتے سمیں ان کی reputation کا دھیان رکھا جائے کیونکہ civil servant جو 20 سال 30 سال 40 سال سے کام کر رہا ہے اس کی reputation department میں سب کو پتا رہتی ہے اور اس reputation کو دھیان میں رکھا جائے کہ اگر ہزاروں decision اس نے صحیح لیا ہیں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تو اگر ایک آدھ decision غلط بھی ہو جائے تو اس کو ignore کرنا چاہیے اس کے اطرق یہ جروری ہے کہ civil servant جو ہیں ان کو regular training دی جائے تاکہ وہ اپنی subject کو اچھی طرح سمجھیں knowledge میں upgrade رہیں ان کی skills بہترین ہو اور اس وجہ سے وہ اپنی duties جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نبھا سکیں اس کے اطرق ہمیں checks and balances لانے کے بھی جرورت ہے audit کا system ہونا چاہیے proper inspection کا system ہونا چاہیے جب بھی کوئی decision لیا جاتا ہے تاکہ جو ہے اگر کوئی mistake کی گئی تو اس کو جلدی سے جلدی correct کیا جا سکیں کئی بار دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہ audit inspection سالوں سال بعد میں ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس کو quickly ہمیں پتا کرنے کی جرورت ہے اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو صدارنے کی جرورت ہے اور سب سے بڑی بات ہے civil servants کو خود محنت کرنے کی جرورت ہے اور جب وہ reputation اچھی ہوگی تب اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کو لوگ معاف کر دیں گے اور جو بھی وہ decision لیتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اب بورڈ نہیں ہے وہ جنتہ کے لئے اتردائی ہیں accountable ہیں اور اسی لئے اگر کوئی mistake ہوتی ہے تو اس کے لئے وہ سجا بھی ان کو ملے گی تو ان کو accountable ہونا چاہیے اور یہ دھیان رکھتے ہوئے ان کو کام کرنا چاہیے کہ میں جو بھی decision لے رہا ہوں فیچر میں مجھے پوچھا جا سکتا ہے اور مجھے problem ہو سکتی ہے تو دوستو یہ بہت ہی interesting question تھا اور یہ بہت ہی pertinent question تھا بلکل current affairs سے connected question تھا اور مجھے امید ہے کہ اس lesson کے بعد میں آپ اس کا ایک اچھا answer لکھ پائیں گے آپ اس کا اچھا answer لکھیں اور ہم آپ کو اس کا feedback دیں گے بہت بہت دنیواد